بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے پڑھیں اردو قائدہ سے اب ہم بہت آگے نکل آئے ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھے حروفِ علت اردو طفل کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حروفِ صحیح یا مسمتے کے بارے میں حروفِ صحیح جاننے سے پہلے حروفِ تہجی کا جاننا ضروری ہے تو ایک بار ہم دہرا لیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی پچھلی کئی ویڈیو میں حروفِ تہجی پڑھنا لکھنا بولنا اور ان کی آدھی آوازیں آپ کو سکھائی ہوئی ہیں تو آج پھر ہم دہرا آتے ہیں حروفِ تہجی علف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے جے سین شین سواد زواد توے زوے این غین فے، قاف، قاف، گاف، لام، میم، نون، واو، حے، دو چشمی ہے، حمزہ، چھوٹی ہے اور بڑی ہے اور دائروں میں کیا ہیں علف، واو، چھوٹی ہے اور بڑی ہے جن کو ہم واؤلز انگلیش میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں حروفِ علت آگے چلیے حروفِ تہجی کی تعداد 38 ہے حروفِ علت اگر علف، واو، چھوٹی ہے اور بڑی ہے نکال دینے کے بعد جتنے حروف بچتے ہیں وہ سارے کے سارے کاؤنسننٹس یا حروفِ صحی کہلاتے ہیں یہ ہیں حروفِ صحی بے پے تیٹے سے جیمچے ہے خے دال ڈال زال ریڑے زیجے سین شین سواد زواد توے زوے این غین فے قاف کاب گاف لام میم نون ہے دو چشمی ہے اور حمزہ اور آپ اس کے اندر دیکھ لیجئے علف، واو، چھوٹی ہے اور بڑی ہے موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ سب حروفِ صحی ہیں یعنی کامسوننٹس یہ ہیں حروفِ علت یا وائلز جو چار ہیں ان کی تعداد چار ہے علف، واو، چھوٹیے اور بڑیے اور یہاں پر بھی آپ وائل کا ہاتھ یا حروفِ علت کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں کہ چار انگلیوں سے اس کی نشان دہی کی ہے یاد رکھئے حمزہ بطور علامت اور حرف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے علف، مد، آ اور نون، گنہ حروف نہیں ہیں علف کو اگر کھیج کر پڑھا جاتا ہے لمبا کر کے تو اس پر مد ڈالا جاتا ہے ا اور آ کر کے تو یہ فرق ہوتا ہے لیکن مد ڈالنے سے یہ عربی زبان میں جو ہم آراب ڈالتے ہیں مد کا مطلب ہوتا ہے کھیج کر پڑھنا لہٰذا ہم علف مدہ کے لیے پورا مو کھولتے ہیں اور یہ علف کی ہی ایک شکل کہلاتی ہے اسی طریقے سے نون، گنہ جو ہے وہ نون کی ہی ایک شکل ہے یہ الگ ہر نہیں ہے دو چشمی ہے کی پندرہ آوازیں ہیں دو چشمی ہے سے اور دو زبان میں کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا اس سے بننے والی پندرہ آوازیں ہوتی ہیں دو چشمی ہے کی شکل سے کسی ایک حرف صحیح کے ساتھ مل کر ایک نئی آواز بناتی ہے جیسے جسے ہم بھاری آواز کہتے ہیں دو چشمی ہے کی شکل کسی ایک حرف صحیح کے ساتھ مل کر ایک نئی آواز بناتی ہے جسے بھاری آواز کہتے ہیں یہاں دیکھئے لیٹرز حروف علت وائلز تہجی الفی بیٹس صحیح کانسوننٹس علت کے لیے ہم این استعمال کر رہے ہیں اور صحیح کے لیے سواد اور یہاں ایک لفظ ہے اسکول اور یہاں آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے این اور سواد سے آپ نے نشاندہ ہی کرنی ہے حروف کی علف علت سین صحیح کاف صحیح واو علت لام صحیح یعنی علت اور صحیح میں آپ نے ملا کر ایک الفاظ بنایا جو ہے اسکول اور اس میں آپ نے علت اور صحیح کی نشاندہ ہی کی حروف تہجی حروف علت کے ساتھ مل کر دو حرفی الفاظ بھی بناتے ہیں کیسے یہاں دیکھئے ٹاٹو ٹیٹے فافو فیفے کاکو کی کے ماں مومی میں ہاہو یا یو یہ ہے حروف صحیح کیا ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں تمام کے تمام صحیح حروف جس میں علف واؤ چھوٹیے اور بڑیے موجود نہیں ہیں یہ حروف صحیح ہیں یہاں پر آپ دونوں میں موازنہ کر سکتے ہیں کہ سبز رنگ سے حروف لت لکھے گئے ہیں اور پیلے رنگ سے حروف صحیح لکھے گئے ہیں اور یہ بھی ایک قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو آپ اپنی کلاس میں یا اپنے گھر میں اپنی ممہ کے ساتھ کر سکتے ہیں حروف تہجی 38 ہیں حروف لت چار ہیں حروف صحیح 34 ہیں یہاں ہے ایک اور ایکٹیویٹی کہ حروف علت کے گرد دائرہ بنایئے ہر لفظ میں پہچان کر کے کہ آواز کہاں آ رہی ہے اور کس کی آ رہی ہے آپ نے پہچان کرنی ہے اور دائرہ بنانا ہے جیسے وہ میں واو علت ہے انگور میں علف علت ہے بکری میں چھوٹی یہ علت ہے جو آخر میں آ رہا ہے گھوڑے میں بڑی یہ علت ہے جو آخر میں آ رہا ہے ساری میں چھوٹی یہ اور مکڑے میں بڑھئے اسی طریقے سے یہ ہے حروف صحیح کی ایکٹیویٹی حروف صحیح سے شروع ہونے والے الفاظ یہ دیکھئے جوتا جیم چوہا چے مور میم تارہ تے مرچی میم تافی تے آج کی ویڈیو کا اختتام امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی if you like this video then comment share and subscribe اللہ حافظ